جنٹمن آج کی ویڈیو پی اے میں ون ففٹی تری لانگ کورس والے سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ ابھی اپنا انیشل انٹرویو دیں گے بہت سے بچے انٹرویو تو ون ففٹی تری پی اے میں لانگ کورس کا دے رہے ہیں لیکن ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے انٹرویو ون فورٹی تری پی اے میں لانگ کورس ون فورٹی فور پی اے میں لانگ کورس والے اس کورسز کی طرح ہوگا لیکن ابھی ایسا نہیں ہے پہلے تو آپ سے انٹرویو میں صرف سمپل انٹروڈکشن پوچھ کے آپ کو فارغ کر دیتے تھے ہاں جی آپ پاس ہیں لیکن ابھی ایسے نہیں ہوتا ابھی جب آپ جائیں گے میں آپ کو بھی کمپلیٹ پروسیجر بتا رہا ہوں جیسے ہی آپ جائیں گے انٹرویو والے دن تو آپ کو ایک حال میں بٹھا دیا جائے گا اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نے دو اس سے لکھنے ہوں گے پہلا اس سے ہوگا انگلیش کا دوسرا ہوگا اردو کا دس منٹ آپ کے پاس ٹائم ہوگا اس سے لکھنے کے لیے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے آپ نے اس سے لکھنا ہے بہت سے بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس سے میں کیا دکھا جاتا ہے کیسے ہم اس سے لکھ سکتے ہیں اس کا میتھرڈ کیا ہونا چاہیے کن غلطیوں سے ہم نے وائٹ کرنا ہے اور وہ اس سے میں کیا چیز دیکھ رہے ہیں ہمیں تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے اس کے بعد اس سے جیسے ہی وہاں پہ سائیکولوجسٹ ہوگا آپ کی باری باری آپ ویٹ کر رہے ہوں گے تو آپ اندر جائیں گے جیسے ہی آپ جائیں گے تو وہ آپ کا اس سے سائیک چیک کرے گا تو پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس سے آپ سے لکھوایا جاتا ہے انٹرویو میں اس سے سے بھی پہلے فیزیکل کے بعد آپ سے ایک فارم فل کیا جاتا ہے فارم میں کچھ چنجز ہیں جو کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ابھی ایک فارم آگیا جس کو کہا جاتا ہے سائیکلوجیکل فارم اس میں بہت سے سوال پوچھے جاتے ہیں جو کہ آپ کی سائیکولوجی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے نفسیات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ماہر نفسیات بیٹھا ہوتا ہے انٹرویو میں وہ سوال جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں اس کا ریسپونس چیک کرتا ہے کہ اس بچے نے کیسا ریسپونس دیا ہے تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے انٹرویو میں جانے سے پہلے پچھلے کورسز میں یہ نہیں ہوتا تھا سائیکلوجیکل فارم ابھی یہ بھی ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ انٹرویو میں جائیں گے تو آپ سے مومنٹ آف لائف بھی پوچھے بھی جاتے لکھوائے بھی جاتے ہیں مومنٹ آف لائف کا مطلب یہ ہے کہ سیڈ مومنٹ پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ہیپیس مومنٹ بھی پتا ہونا چاہیے انفارگیٹیبل مومنٹ بھی پتا ہونا چاہیے ایم آف لائف بھی تو سیڈ مومنٹ میں بہت سے بچے لکھ دیتے ہیں کسی کی ڈیتھ ایکسیڈنٹ بیماریوں کا یہ ساری چیزیں آپ نے پوزیٹیو لکھنا ہے پوزیٹیوٹی دیکھی جاتی ہے نیگٹیوٹی سے آپ نے بچنا ہے یہ لکھنے کے بعد اس کورس میں جو کہ سب سے زیادہ بچے فیل ہوں گے وہ ہے جی انگلیش سپیکنگ انگلیش سپیکنگ پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے لاسٹ کورس میں بھی زور دیا تھا لیکن اس کورس میں کبھی بھی وہ انگلیش پر کمپرومائز نہیں کریں گے کیونکہ بہت سے بچے انیشیل سے چلے جاتے آگے اسیز بی میں وہ لیکچریٹ میں بھی بات نہیں کر سکتے گروپ ڈسکیشن میں بھی بات نہیں کر سکتے کمانڈ ٹاسک میں بھی بات نہیں کر سکتے اسیز بی کمپلیٹلی اب انگلیش میں تو اس کورس میں انیشیل انٹرویو میں جس کی انگلیش سپیکنگ اچھی نہیں ہے وہ بچہ کبھی بھی پاس نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ جو چینج آئے انگلیش سپیکنگ کا اس پہ بھی آپ نے ابھی سے فوکس کرنا ہے آپ کو ٹاپک دیا جاتے انٹرویو میں کہ کوئی بھی ٹاپک ہو سکتے آپ نے اس پہ بات کرنی ہے تو اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ابھی سے ہی تیاری سٹارٹ کر دیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ کون سے ٹاپک ریپیٹ ہو رہے ہیں بچے جنرل ٹاپک تیار کردیں وہ آگے انٹرویو میں آتے نہیں ہیں اسے کے لیے ٹاپک آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم آپ کو وہ ٹوپکس دیں گے جو کہ آپ کے اس سے میں بھی ریپیٹ ہوتے ہیں لاسٹ کورسز میں اس کورس میں بھی آئیں گے Wuhan speaking کے بھی ہم آپ کو ٹوپکس وہ ہی دیں گے جو کہ لاسٹ کورس میں بھی ریپیٹ ہوئے تھے اس کورس میں بھی وہ ریپیٹ ہوں گے تو لاسٹ پانچ کورسز سے جتنے بھی اس سے ریپیٹ ہو چکے وہ سارے ہم آپ کو کمپلیٹ پروائیڈ کریں گے ڈیلی آپ لوگ انگلیش پہ بات کریں گے آن لائن کلاسز میں آپ کی انگلیش پہ بھی کمپلیٹ ہم فوکس کریں گے آپ اس سے ڈیلی لکھ کے ہمیں چیک کروائیں گے موک انٹرویوز دیں گے آپ تو آپ کو پتا چلے گا کہ کون سی غلطیاں آپ کر رہے ہیں لاسٹ کورس میں ایک بچہ میرے پاس آیا تھا جس نے کہا کہ میں تین کورسز میں انٹرویو میں فیل ہو رہا ہوں تو میں نے کہا کیا وجہ ہے تو اس کا جب میں نے انٹرویو لیا وہ آگے سے انٹیگریٹی کا کیس اس پہ بن رہا تھا جب اس سے میں نے پوچھا دی میرٹ تو اس نے مجھے دی میرٹس وہ بتائے تو میں نے اسے کہا کہ آپ کا تو فیل ہونا بالکل بنتا ہے کیونکہ آپ دی میرٹس وہ بتا رہے ہیں جو کہ 14 لیڈرشپ کوالٹیز کے اگینسٹ آپ جا رہے ہیں تو بچوں کو ان چیزوں کو نہیں پتا انٹروڈکشن اچھے سے تیار کریں میرٹس دی میرٹس جو ہابیز لکھیں گے اس سے ریلیٹڈ کون سے سوال پوچھیں گے جو سپورٹس لکھیں گے اس سے ریلیٹڈ کون سے سوال پوچھے جائیں گے آپ سے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آپ کی فیورٹ پرسنالیٹی کون ہے کیوں ہے وہ آپ کی فیورٹ پرسنالیٹی وہ آپ سے سوال کریں گے کہ ہمیں آپ کو کیوں سیلیکٹ کرنا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس سوال کا جواب آپ کو پتا ہونا چاہیے بہت سے بچوں کو اس سوال کا جواب ہی نہیں پتا ہوتا لہٰذا کوشش کریں کہ یہ جو چینجز آئی ہے انگلیش سپیکنگ والی ایسے رائٹنگ اب بہت سے بچوں کو نہیں پتا تھا تو ان کو بھی پتا چل گیا ہے مومنٹ آف لائیف جو کہ آپ سے لکھوایا جاتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے سائیکلوجیکل فارم جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے سوال اس میں پوچھے جاتے ہیں لہٰذا ابھی سے ہی اتنی آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے کہ جب آپ آگے انٹرویو میں جائے تو اچھے سے آپ تیاری کر سکیں